وہ جو متحدہ علماء بورڈز میں نے ان کو آئینہ دکھایا تھا اور علماء دیوبند سے کہا تھا کہ یہ شخص جو بول رہا ہے کیا تمہارا بھی یہ یقیدہ اگر آج ہم اس فلسوے کو کسی کے کو مان لیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خطا ہو سکتی ہے تو اسلام کی عمارت گر جائے گی ایسی علماء نجس سے بھی کہا تھا تو شاید مجھے پتا نہیں کہ علماء دیوبند کتنے بولے ہیں کتنے نہیں بولے لیکن میں مزید ایک ان کے لیے آسانی کے لیے پیش کر رہا ہوں یہ ان کے کسی محلے کی مسجد کے امام کا نہیں یہ لکھا امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے فتاوہ و رسائل اور تصانیف کا مجموعہ یعنی ان کا تو آسمان علم ہے ان کا ان کی میں بات کر رہا ہوں اور میں یہ بھی وضاحت کر رہا ہوں کہ میں اپنے موقف پر یہ تلیل نہیں پیش کر رہا ہوں میرے موقف پر میرے اکابر کے دلائل کافی ہیں قرآن و سنت اور اس کے بعد آئیمہ میں اپنے موقف پر بھی کسی سے مانگی نہیں رہا ہمارے اپنے اکابر نے وضاحت کی ہے لیکن علماء دیوبند ان کو اور بالخصوص ان کا یہ بندہ جو آج عجیب و غریب قسم کی بیان بازی کر رہا ہے اور جو سارے دیوبند کا عقیدہ ہے میری معلومات کے مطابق میں سیکنڈ ہو حوالے پیش کر سکتا ہوں اگر ان کو نہیں ملتے تو میں دکھا دوں گا ایک حوالہ صرف پیش کر رہا ہوں اور یہ بھی اداروں کے لیے ہے کہ مجھ پہ چڑھائی کر رہے ہو یہ تو پورا مسلک دیوبند ان کا یہ نظریہ ہے یہ تمام غیر مقلدین جو آپ نے آپ کو علی حدیث کہلواتے ہیں ان سب کا یہ نظریہ ہے ساری وہابیت کا یہ نظریہ ہے ہم اہل سنت و جماعت چودہ صدیوں میں ہمارا اپنا مستقل نظریہ ہے لیکن معاملات میں ایک سچی بات دوسروں میں بھی اس کو مانا جا سکتا ہے تو یہ بات وہاں بھی مانی گئی ہے اب یہاں پر صفحہ نمبر ہے پانچ سو تری سٹھ اس پر میں صرف اتنا پڑتا ہوں باقی آپ سکرین سے دیکھ لیں سو جب خود حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ خطا سے معمون نہیں حضرت امیر سے مراد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور انہوں نے پر وہ نحج البلاغہ کا حوالہ دیا یہاں پر اور نحج البلاغہ میں ہے کہ حضرت امیر فرمایا کرتے تھے اس میں لکھا ہے کیونکہ میں بھول چوک سے بلند نہیں ہوں اور اپنے کاموں میں مجھے خطا سے امن نہیں ہے یعنی خطا ہو سکتی ہے آگے جو علماء دیبند کو میں دکھانا چاہتا ہوں سو جب خود حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ خطا سے معمون نہیں اب یہ سب کو پتا ہے خطا سے معمون نہیں کا مطلب ہے کہ انت سے خطا ہو سکتی ہے خطا سے معمون نہیں اب اگلا موضوع حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اگر خطا کب طلب فدق میں ہو گئی تو کیا تجب ہو گیا ہو گئی اور اگر کہہ یہ مطلب نہیں کہ یہ مستقبل کے لحاظ سے کوئی غیر یقینی بات جو ماضی کے کسی مسئلے میں بات ہو تو وہاں اگر پھر شرط میں نہیں رہتا مثال کے طور پر کوئی بندہ جو ہے وہ جو ایک بات تہہ شدہ ہے ماضی میں مثلا کسی نے حج کیا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں حجی ہوں تو پھر یہ بات اس طرح ہے اس کا مطلب نہیں کہ اس کو اپنے حجی ہونے میں شک ہے وہ مزید زور اور شدت سے بات کر رہا ہے تو یہاں کیا ہے یعنی مسئلہ یہ ہے ورست انبیاء علیہ السلام کا مفہوم یہ چل رہا ہے فدق کا مسئلہ پھر سیدہ کو حدیث مذکور کا علم نہ ہونا عیب نہیں یہ چل رہا ہے یہ ہیڈنگ ہے اس کے بعد یہ ہے کہ سو جب خود حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خطا سے معمون نہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اگر خطا درمیان میں بریکٹ میں ہے طلب فدق میں ہو گئی تو کیا تجب ہو گیا اب ہمارے لفظوں کے مقابلے میں یہ لفظ یہ لفظ اگر انہوں نے اس کو توہین قرار دینا ہے تو پہلے اپنے گھر کی تو خبر لیں کہ جو اس انداز میں آگے سے چڑھائی بھی کر رہے ہیں اگر خطا ہو گئی تو کیا تجب ہو گیا یہ رسیدہ من گنگوہی لکھ رہا ہے اور یہ پورے علماء دیوبند کا عقیدہ ہے اور اس پر آج کسی نے اس کو گستاخی کہنا ہے تو شوق سے کہے مگر ہمارا سامنا کرے ہمارے دلائل کا سامنا کرے اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلک اہل سنت پر مسلک اعتدال پر قائم ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ربز الجلال اس پر استقامت عطا فرمائے